اسلام علیکم میریوان ویلکم تو میری یوٹیوب چینل آج کے مارے گیس پوستنگ سیریز کی 21 ویڈیو ہے جس میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے نو فالو لنکس کیا ہوتے ہیں دو فالو لنکس کیا ہوتے ہیں ان کو کیسے فائنڈ آٹ کیا جاتا ہے اور ان میں کون سے زیادہ بینیفیشل ہوتے ہیں ہمیشہ یاد رکھی گیا جب بھی کسی گیس پوستنگ ویب سائٹ سے یا کسی نورمل ویب سائٹ سے آپ کو بیک لنگ ملتا ہے تو ویب سائٹ کے آنر ایک ایٹریبیوٹ یوز کرتے ہیں ایک ریلیشن یوز کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں نو فالو و دو فالو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں نو فالو بیک لنگ کو کسی بھی گیس پوستنگ کسی نورمل ویب سائٹ سے اگر آپ کو بیک لنگ ملتا ہے اگر وہ نو فالو ہوگا اس ویب سائٹ کے آنر نے آپ کی لنک کو آپ کی ویب سائٹ کو ریفرنس کے طور پر یوز کیا ہے یا پھر اس کو ریفر کیا ہے لیکن اپنی طرف سے لنک جوز پروائیڈ نہیں کی یا اتھاریٹی پروائیڈ نہیں کی کائنڈ آف پاور پروائیڈ نہیں کی جس کے ریزرڈ میں آپ کی ایسی او میں کوئی بہتری نہیں آئے گی آپ کی کی ورز گوگل کی ٹاپ پوزیشن میں نہیں آئیں گے آپ کا ڈی آر انکریز نہیں ہوگا آپ کے پی ای ڈی آر انکریز نہیں ہوگا سیکنڈ نور پر دو فالو بیک لنگز ہوتے ہیں کسی بھی گیس پوسٹنگ ویب سیٹ سے جب آپ کو ڈو فالو بیک لنگز ملتے ہیں وچ میز اس کی طرف سے آپ کو لنک جوز مل رہا ہے کائنڈ آف پاور مل رہی ہے اتھاریٹی مل رہی ہے اور وہاں سے آپ کو ٹرافک بھی مل سکتی ہے جس کے ریزرڈ میں آپ کی ایسی او میں بہتری آئے گی آپ کے کی ورز گوگل کی پوزیشن میں ٹاپ میں آئیں گے اس کے علاوہ آپ کا ڈی آر انکریز ہوگا پی ای ڈی آنکریز ہوگا اور اورگینک ٹرافک ہوگی ڈو فالو لنکز اور نو فالو لنکز کے اٹریبوٹ کیسے فائنڈ آٹ کیے جاتے ہیں اسی چیز کو سکرین پہ جاتے ہیں اور ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں جی اسلام علیکم دوستو چلے ہم سکرین پہ آگئے ہیں تو آج بسکلی ہم نے ڈسکس کرنا ہے نو فالو اور ڈو فالو بیک لنکز کو ہم کیسے فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں کسی ویب سیٹ میں جا کے کہ یہ نو فالو ہے یا دو فالو ہے کس طرح ہمیں ان کا ریلیشن میں فائنڈ آٹ کریں گے کس طرح ہمیں معلوم ہوگا ان کا ریلیشن بسکلی کہ نو فالو ہے یا دو فالو ہے کسی بیک لنک کا اس کے علاوہ ہم ای 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 ایف کی ہیلپ سے فائنڈ آٹ کریں گے کسی ویب سیٹ کے اندر کتنے اس کے بیک لنکز بنے ہوئے ہیں اور کتنے اس کے دو فالو بیک لنکز ہیں اور کتنے اس کے نو فالو بیکلنگز ہیں اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ٹپ دے دوں ہمیشہ یاد رکھی گا آپ اپنے کلائنٹ کی ویب سائٹ کی ایسیو کر رہے ہو یا اپنی ویب سائٹ کی ایسیو کر رہے ہو ہمیشہ اس کے اندر جب آپ بیکلنگز بنا رہے ہوتے ہیں اس کے نو فالو دو فالو دونوں قسم کی آپ نے بیکلنگز بنانی ہے کیونکہ گوگل کی پولیسی ہے اگر آپ ٹوٹلی دو فالو بیکلنگز بنائیں گے یوزرز کی طرف سے بیکلنگز بنیں جسے ریفرنس کہتے ہیں تو ریفرنس ہمیشہ یوزرز کی طرف سے بنیں نو فالو دو فالو مکس اپ ہوں گے تو وہ ایک نیچرل پروفائل بنے گی آپ کی لیکن اگر آپ خود بنا رہے ہیں اور سارے ٹوٹلی دو فالو بنائیں گے تو وہ نیچرل پروفائل نہیں بنے گی تو اس چیز کا آپ نے خیال کرنا ہے ہمیشہ نو فالو دو فالو مکس اپ بیکلنگز آپ نے بنانے ہیں چلیں ہم گوگل میں جاتے ہیں فار ایزمپل کوئی ویب سائٹ اوپن کرتے ہیں لائک ڈیجیٹل جنرل کو اوپن کر لیتے ہیں جو کہ وہ بڑی فیمس ویب سائٹ ہے پریس ریلیز یہاں پہ پبلیش ہوتی ہیں بہت زیادہ اس ویب سائٹ کو میں اوپن کرتا ہوں اور یہاں پہ میں کسی ایک پیج کو اوپن کر کے چیک کرتا ہوں کہ ان کے اندر جو بیکلنگز بنے ہوئے ہیں وہ دو فالو ہیں یا نو فالو ہیں فار ایزمپل ایک آرٹیکل ہے وہ میرے سامنے ہی آگیا اب اس کے اندر ہم نے چیک کرنا ہے یہاں پہ انہوں نے آئی تنگ بیکلنگ ہی نہیں دیا ہوا ہم کسی اور پیج کو چیک کر لیتے ہیں جہاں پہ ہمیں کوئی کائنڈ آف لنک مل جائے کہ انہوں نے لنک پبلش کیا ہو فار ایزمپل ہم ان پیجز کو اوپن کر لیتے ہیں دو تین پیجز کو جہاں سے ہمیں آئیڈیا ہو جائے کہ کسی نے کوئی لنک دیا ہوا ہے تو وہ نو فالو ہے یا دو فالو ہے کافی پیجز ہیں جہاں پہ انہوں نے لنک ہی نہیں ڈالے ہوئے یہ مل گیا ہمیں ایک لنک بیسیکلی یہ انشورنس ایکسپرٹ پہ ہمیں ایک بیک لنک مل ہے جو کہ ایکسٹرنل بیک لنک ہے مینز کی کسی اور ویب سائٹ کو یہ بیک لنک دے رہے ہیں اب اس کو ہم نے چیک کرنا یہ نو فالو ہے یا دو فالو ہے سمپل پروسس ہے ہم نے رائٹ کلک کرنا انسپیکٹ ایلیمنٹ میں جانا اور یہاں پہ جا کے ہم نے جو لنک ہے بیسیکلی اس کو چیک کر لینا ہے ابھی آپ دیکھیں اے 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 ایچ رف اور آگے لنک اور کلوز کر دیا اس کو پھر آگے اس کا انکر بنائے ہوا ہے اور پھر اس کو اے کے ساتھ کلوز کر دیا ٹیک کے ساتھ اب اس کے اندر انہوں نے نہ نو فالو مینشن کیا ہوا ہے نہ دو فالو ہمیشہ یاد رکھی گیا کسی آرٹیکل میں جب ایک لنک ہوتا ہے تو اس کو کوڈ کی انسپیکٹ ایلیمنٹ میں جب ہم چیک کرتے ہیں اگر اس میں ریلیشن جو ہے بیسیکلی وہ نہ ہی دو فالو ہو اور نہ ہی نو فالو انہیں نے کوئی ریلیشن نہیں دیا ہوا تو اٹس مین وہ آٹومیٹیکلی دو فالو ہو جاتا ہے تو یہ بیتلنگ بھی بیسیکلی دو فالو ہے کیونکہ وہ یہاں پہ ریلیشن کوئی نہیں ہے جب کوئی ریلیشن نہ ہو تو وہ آٹومیٹیکلی گوگل کی طرف سے ویب سیٹس کی طرف سے دو فالو ہوتا ہے تو یہ بیسیکلی دو فالو ہو گیا اسی طرح اگر ہم نے نو فالو فائنڈ اوٹ کرنا ہے تو ہم نے اس کی کسی پریس ریلیشن کو اپن کرنا ہے کیونکہ ان کی جو پریس ریلیشن ہوتی ہیں وہ موسیلی نو فالو ہوتی ہیں فر ایسیمپل ہم اس کی کوئی ویب سیٹس میں کوئی پریس ریلیشن اپن کر لیتے ہیں لبکنٹ مارکیٹس سے ریلیٹڈ ان کی اپی آ رہا ہے اس پیج میں جاتے ہیں اب یہاں انہوں نے بیٹلنگز دیئے ہوئے اب اس کو ہم نے چیک کرنا ہے یہ نو فالو ہے یا دو فالو ہے اگر اس کے اندر کوئی ریلیشن نہیں ہوگا تو اس میں یہ دو فالو ہے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ انہوں نے ریلیشن دیا ہوئے ریل اور ایکوالس ٹو اور کاما کے ساتھ نو فالو تو یہ بیسیکلی نو فالو ہے تو اس طرح ہم فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں کسی بھی آرٹیکل کے اندر کوئی لنک ہے وہ نو فالو ہے یا دو فالو ہے ایک بات یاد رکھی گا جب بھی آپ گیس پوسٹنگ کر رہے ہیں گیس پوسٹنگ کا بزنس کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے کلینٹس کو پہلے یہ چیز کلیر کر دینی ہے کہ آپ نے یہاں سے جو بیکلنگ دینا ہے وہ نو فالو ہوگا یا دو فالو ہوگا سم ٹائم ہوتا کیا ہے کہ آپ ایک آرٹیکل پبلش کروا دیتے ہو اس کے بعد کلینٹ جب چیک کرتا ہے وہ نو فالو ہوتا ہے تو کلینٹ اس پہ اگری نہیں ہوتا آپ نے تو پبلش کروا دی ہے اس کی گیس پوسٹنگ اب وہ ریموو بھی نہیں ہو سکتی کیونکہ ایڈمن اس کو ریموو نہیں کرے گا ایڈمن آپ سے چارج کر رہے ہیں لائک ففٹی ڈالر ٹوانٹی ڈالر جتنا بھی ہے تو ایڈمن نے اپنی طرف سے وہ چارج کرنا ہے اور آپ کا کلینٹ اس پہ یہ ہے کہ آپ کی ڈیل خراب ہو سکتی ہے کلینٹ یہ ڈیل کینسل کر سکتا ہے کہ یہ تو نو فالو ہے تو یہ چیز آپ کلیر کیا کریں کہ جو آپ گیس پوسٹنگ کر رہے ہیں اس کے اندر جو بیک لنک ہوگا وہ نو فالو ہوگا یا دو فالو ہوگا اسی طرح اس ویب سیٹ کو ہم کاپی کرتے ہیں اور اے ایچ رف میں جا کے چیک کرتے ہیں کہ اس کے جو بیک لنکس ہیں تو وہ کتنے دو فالو ہیں اور کتنے نو فالو ہیں ڈیجیٹل جرنل کو ہم سائیڈ ایکسپلور میں ہم نے لائک پیسٹ کیا اور اس کے سٹیٹس ہمارے سامنے آگئے اس کے کی ورڈز ٹریفک ریلیشنز بیک لنکس ریفرنگ دومینز سب کچھ آگیا اب یہاں پہ بسیکلی اے ایچ ریف کا جو ڈیش بورڈ ہے یہاں پہ ہم ایزیلی فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں نو فالو کتنے ہیں ڈو فالو کتنے ہیں فار ایکزمپل ہم یہاں سے یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ویکیپیڈیا کی طرف سے اس کو نو فالو ملا ہوا ہے یہاں ایمیج بیک لنکس ملا ہوا ہے لیکن اس پہ کوئی اٹریبیوٹ نہیں ہے کوئی ریلیشن نہیں ہے اس میں یہ دو فالو ہے پھر یہ نو فالو نو فالو یہ آپ کے سامنے آ رہے ہیں یہ ایچ ریف آٹومیٹکلی بتا دیتا ہے ٹھیک ہے اب یہ بیک لنکس کو ملا ہوا ہے یہ دو فالو ملا ہوا ہے اسی طرح یہ نو فالو ہے الموسٹ نو فالو زیادہ آ رہے ہیں اگر آپ نے سارے دو فالو فائنڈ آؤٹ کرنے ہیں یا سارے دو فالو بیک لنکس سامنے کرنے ہیں آپ نے سمپلی یہ فلٹر یوز کر لینا ہے اس میں بیسکلی دو فالو یہ ہے آپ نے یہ کلک کیا اور اس کو شو ریزلٹس ابھی جو آپ کے سامنے ریزلٹس شو ہوں گے وہ سارے دو فالو ہوں گے جتنے بیک لنکس ہیں تو اس طرح آپ اے ای ایچ ریف کی ہیلپ سے دو فالو نو فالو فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہو اور اگر کسی ویب سیٹ میں جا کے آپ نے ایک ایک لنک کو چکر کرنا ہے تو وہ بھی آپ فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہو میں شہید رکھی کہ گیس پوسٹنگ میں دو فالو کی تھوڑی پرائز ہائی ہوتی ہے کیونکہ دو فالو مینز کہ وہ آثورٹی پروائیڈ کر رہا ہے جس کی بیس پہ آپ کی کیورز ٹاپ پہ رینک ہوں گے آپ کی ٹریفک جو ارگینک ٹریفک ہے وہ انکریز ہوگی آپ کا ڈی ای پی انکریز ہوگا آپ کا ڈی ای آر انکریز ہوگا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے دو فالو بیک لنگ سے تو یہ بیسیکلی تھا آج کا کہ دو فالو بیک لنگ کیا ہوتی ہیں اور نو فالو بیک لنگ کیا ہوتی ہیں ہوپسو آپ نے انڈرسٹینڈ کیا ہوگا کوئی کوسٹن ہو کوئی کیوری ہو ایسی اوڈ سے ریلیٹڈ ڈیجیٹل مارکٹنگ سے ریلیٹڈ بلوگنگ یا فری لانسنگ سے ریلیٹڈ یا پھر گیس پوسٹنگ سے ریلیٹڈ تو آپ کمنٹ میں مجھ سے ضرور پوچھ سکتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو لائک کریں سبسکرائب کریں کمنٹ میں کوسٹنز بھی پوچھیں آج کے لئے اتنا کافی تھا thank you so much for watching